اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ وینڈوز پہ میک اوپریٹنگ سسٹم کی ہنڈرڈ پرسنٹ ورکنگ بوٹیبل یو ایس بھی کیسے بنا سکتے ہیں یہ ایبسلوٹلی ایک نیا طریقہ ہے جس میں ہم پہلی طفعہ میک او ایس کی انسٹالر ایپ سے میک کی بوٹیبل یو ایس بھی کریئٹ کریں گے جی ہاں آئی ایس او یا ڈی ایم جی فائل نہیں بلکہ ہم اس ویڈیو ٹیٹوریل میں پہلی دفعہ ایپ سٹور سے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا اوریجنل انموڈیفائی میک او ایس کا انسٹالر یوز کرنے والے ہیں اگر آپ آئی ایس او یا ڈی ایم جی فائل سے اپنے وینڈو کیمپیوٹر میں میک کی بوٹیبل یو ایس بھی کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں آلریڈ ہم نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے جس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے برن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک بلکل نیا طریقہ ہے اور میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ کو اس سے پہلے پتا نہیں ہوگا کیونکہ اس طریقے کے بارے میں نہ تو یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو موجود ہے اور نہ ہی گوگل میں اس کی کوئی انفارمیشن ہے میں نے یہ طریقہ تقریباً ایک سال پہلے ڈسکور کیا تھا اور اس ایک سال کے دوران میں نے اسی طریقے کو فالو کر کے اپنی آرگنائزیشن کے لیے مختلف ونڈو کمپیوٹرز پہ تقریباً دو ہزار سے زائد میک آپریٹنگ سسٹم کی بوٹیبل یو ایس بیز پیار کی ہیں دے آل آر ورکنگ ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ ویڈاوٹ اینی ایشو سو ایک مینز کہ یہ طریقہ ہنڈرڈ پرسنٹ ویریفائیڈ اور ورکنگ ہے فرائنس یہ ویڈیو بھی میری دیگر ویڈیوز کی طرح انتہائی سیمپل ہے اور میرا دعویٰ ہے کہ اگر آپ نے اس سے پہلے زندگی میں کوئی بوٹیبل یو ایس بی کریئیٹ نہیں بھی کی تو بھی اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد میک کی ہنڈرڈ پرسنٹ ورکنگ بوٹیبل یو ایس بی آپ اپنے ونڈو کمپیوٹر پہ بنا سکیں گے بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تاکہ یہ طریقہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھا سکے تو ویڈاوٹ ویسٹنگ اینی ٹائم چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہیلو فرینڈز اینڈ ویلکم بیک ٹو ایمزل لرننگ فرینڈز میک کی ہنڈرڈ پرسنٹ ورکنگ بوٹیبل یو ایس بی اپنے ونڈو کمپیوٹر پہ کریئیٹ کرنے کے لیے ہمیں تین چیزوں کی ضرورت پڑے گی نمبر ون آٹھ یا سولان جی بی کی ایک ایمٹی یو ایس بی ڈرائیو کی نمبر دو میک او ایس کے انسٹالر کی اور نمبر تین انٹرنیٹ کنیکشن کی اس ویڈیو ٹیٹوریل کے لیے ہم ایپل کے لیٹسٹ آپریٹنگ سسٹم میک او ایس بکسر کے انسٹالر کا استعمال کر رہے ہیں لیکن آپ اسی طریقے کو فالو کر کے ایپل کے دیگر آپریٹنگ سسٹم جس لائک میک او ایس کیتلینہ میک او ایس مہاوے میک او ایس ہائی سیئرہ یا پھر اپکمینگ میک او ایس ٹویل کی بوٹیبل یو ایس بی بھی کر سکتے ہیں برحال سب سے پہلے تو آپ نے انٹرنیٹ سے ایک فری سوفٹ ویئر ایچ ایس ایس پلس فار ونڈوز بائی پیر آگان کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے ڈاؤن لوڈ لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے آفٹر ڈاؤن لوڈ اور آپ اس سوفٹ ویئر کو اپنے کیمپیوٹر میں انسٹالل کر لیں جب یہ سوفٹ ویئر آپ کے کیمپیوٹر میں انسٹالل ہو جائے تو آپ اپنی یو ایس بی کو اپنے پی سی میں لگا دیں اب آپ دیس پی سی میں جا کر اپنی یو ایس بی کا نام اور سپیشلی اس کا ڈرائیو نمبر نوٹ کر لیں فائل ایکسپلولر کو کلوز کریں اور ایچ ایس ایف پلس فار ونڈوز کو اوپن کر لیں اب آپ نے ان اوپر بنے ہوئے تین ڈاٹس پہ کلک کرنا ہے اور فار میٹ نیو والیم پہ کلک کر دینا ہے اب آپ اس ڈراب ڈاؤن مینیو سے کیرپولی اپنی یو ایس بی کو سیلیکٹ کر لیں اگر نیچے اس والیم لیبل میں آپ اپنی یو ایس بی کو کوئی نام دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں ادر وائز یہ ایک اپشنل سٹیپ ہے اور آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اب آپ اس فار میٹ بٹن پہ کلک کر دیں یو ایس بی کو فار میٹ کرنے سے پہلے میک شور کہ یو ایس بی میں آپ کا کوئی بھی قیمتی ڈیٹا نہ ہو ادر وائز وہ سارا ایریز ہو جائے گا یو ایس بی سیکسسفلی فار میٹ ہونے کے بعد آپ اس گن بٹن پہ کلک کر دیں اب ہماری یو ایس بی ایچ ایس ایف پلس میں فار میٹ ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو بوٹیبل بنا سکتے ہیں تو چلیے اپنے فائل ایکسپلورر یا ان تین ڈارٹس کی مدد سے اپنی یو ایس بی کے اندر چلتے ہیں اب ہم اپنی یو ایس بی کے اندر آ چکے ہیں اور اب آپ نے اپنی یو ایس بی میں میک کے اس اپریٹنگ سسٹم کو جس کی آپ بوٹیبل یو ایس بی بنانا چاہتے ہیں کوپی کرنا ہے لیٹ می ایکسپلین کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں فار ایکسپل ہم ایپل کے لیٹسٹ اپریٹنگ سسٹم میک او ایس بکسر کی بوٹیبل یو ایس بی کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں میک او ایس کے انسٹالر کو کاپی کر کے اپنی یو ایس بی میں پیسٹ کروں گا بائی دوئے میک او ایس کے انسٹالر کو اگر آپ میک میں دیکھیں گے تو یہ کچھ یوں نظر آئے گا لیکن اگر اسی انسٹالر کو آپ ونڈوز میں کاپی کریں گے تو یہ ایک فولڈر کی شکل میں نظر آئے گا برن آپ نے اس انسٹالر کو کاپی کر لینا ہے اور اسے اپنی یو ایس بی میں پیسٹ کر دینا ہے ظاہر ہے کاپی کا یہ پروسس تھوڑا ٹائم لے گا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ہارڈ ویر کنفیگریشن پہ آپ کا قیمتی ٹائم بچانے کے لیے میں اس پروسس کو تھوڑا فاس فارورڈ کر دیتا ہوں جب میک او ایس کا انسٹالر آپ کی یو ایس بی میں کاپی ہو جائے تو آپ نے ایک لاس ٹیپ مزید کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے میری گوگل ڈرائیو میں جانا ہے اور اس فولڈر کو جس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ بیسکلی میک او ایس کی بوٹ فائلز ہیں جب یہ فولڈر آپ کے کمپیوٹر میں ڈاؤنلوڈ ہو جائے تو آپ نے اس فولڈر کو اوپن کرنا ہے اوپن ہونے کے بعد یہ فولڈر آپ کو ایمٹی نظر آئے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میک او ایس کی بوٹ فائلز بائی ڈیفالٹ ہمیشہ ہیڈن ہوتی ہیں ان کو دیکھنے اور کاپی کرنے کے لیے آپ فائل ایکسپروڈر کے ویو ٹیپ میں جائیں اور ہیڈن آلٹمز کو چیک مارک کر دیں اب آپ کو اس فولڈر کی تمام فائلز نظر آ جائیں گی آپ نے کنٹرول پلس اے سے ان تمام فائلز کو سیلیکٹ اور کاپی کر لینا ہے اور ان کو اپنی یو ایس بی میں پیس کر دینا ہے جب یہ تمام فائلز آپ کی یو ایس بی میں کاپی ہو جائیں تو آپ ویو مینیو میں جا کر ہیڈن آئٹمز کو انچیک کر دیں لیجئے میک او ایس بکسر کی ہنڈرڈ پرسنٹ ورکنگ بوٹیبل یو ایس بی ہم نے سکسیس فولی اپنے وینڈو کیمپیوٹر پر کر لی ہے اور اب ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تو فرنڈز دیکھا آپ نے وینڈوز پر میک کی بوٹیبل یو ایس بی کریٹ کرنا کتنا حسان ہے جسٹ ایچ ایس ایف پلس فار وینڈوز کو ڈاؤن لوڈ کریں اس کے بعد اپنی یو ایس بی کو میک او ایس ایکسٹینڈ جنرل میں فارمیٹ کریں میک او ایس کے انسٹالر کو اپنی یو ایس بی میں کاپی کریں اور لاسٹ میں میک او ایس کی بوٹ فائلز کو میک او ایس بی میں کاپی کر لیں تو فرنڈز امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کچھ مدد ملی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہٹ تا لائک بٹن اور کنسیڈر ٹو سبسکرائب مائی چینل اور میں آپ سے ملوں گا نیکس ویک میک اوپریٹنگ سسٹم کے ایک نئے ٹاپک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے خوش رہیے اور ایمزیڈ لرننگ دیکھتے رہیے تینکیو سو مچ پر واشنگ ہمیں نائز ڈے